مدنی صاحب ہیں سومالیاں میں ہوتے ہیں اقبال ٹاؤن زون لہور سے ان کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں آپ سے مختصر سوال ہے کہ آپ کی خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہتر ہے یا پھر سنگل فیملی بہتر ہوتی ہے یعنی آپ کا فیملی سسٹم کیسا ہے مدنی صاحب اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا یہ جو انٹرنیشنل کنڈیشنز ہوتی ہیں حالات و واقعات ہوتے ہیں ایک زمانے میں تو تصور ہی نہیں تھا آپ جوائنٹ فیملی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے آج سے سو سال پہلے کے اسی سال پہلے کے ستر سال پہلے کے آپ حالات دیکھیں اب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زندہ نہیں رہ سکتے بچوں کا ایکسپور یہ رہ رہ رہے ہیں اپنی اپنی پریارٹیز ہیں اپنی اپنی پساند نا پساند یہ وہ نہیں سکتا ویسٹ میں بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہوتا تھا یہ جو ایکانومی ہوتی ہے معاشرے کی وہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے آپ نے مجھ سے پوچھا تو ہم بہن بھائیوں کے درمیان بہت پیار محمد ہے لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ممکن نہیں ہے اور اس کی بے شمار وجوہات موجود ہیں اب کیا ایک زمانہ تھا ایسے ستر اسی سال پہلے آپ تصبر کر سکتے ہیں کہ وہ آدھے کے آدھے خاندان باہر ہیں ہم چھے بہن بھائی ہیں دو بھائی ہیں چار بہنیں تین بہنیں ملک سے باہر ہیں دو انگلینڈ میں ایک امریک ہمیں کدھر آئے گے جوائنٹ فیملی میرے کوئی دوست ایسا نہیں ہے جس کے پورے کا پورے بچے یا کم اس کمادے ملک سے باہر نہیں ہیں کدھر گیا جوائنٹ فیملی ایکنومک کنڈیشنز دنیا کی جیسے جیسے بدلتی جاتی ہیں ویسے ویسے یہ کلچر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک زمانے میں زیادہ سے زیادہ اولاد کا رباش تھا چونکہ مسل چاہیے تھا جس بندگی جتنے بیٹے ہوتے تھے وہ اتنے بڑا پھنے خان ہوتا تھا اتنے زیادہ وہ طاقتور انفلنچل ہوتا تھا ایک زمانے میں تصبر ہی نہیں تھا عورتوں کے کام کرنے اب بنگلہ دیش آپ کو لنٹھوں سے مار گیا ہر معاملے میں ہر شعبے میں بنگلہ دیش نے ہمارے سابق مشہقی پاکستان میں اس پاکستان کو ہر شعبے میں شکستے دی کیوں ان کے ہاں خواتین کی پارٹسپیشن کئی گناہ بڑھ گئی ہے میں جب تک یونیورسٹی میں تھا مجھے کبھی کسی سکول کے باہر یا پورے شہر میں ایک پورنما گھوش ہوتی تھی جو موٹسائل چلاتی تھی اور بہت کم کوئی خاتون گاڑی چلاتی نظر آتی تھی اب آپ کسی بھی یہ جو ہائی پروفائل بینگل جو سکولز ہیں جا کے دیکھیں زیادہ تر ماہیں بچوں کو ڈراؤپ کرنے جاتی ہیں اس وقت گاڑی چلانے کے وجہ کیا ہے ڈرائیور آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ صرف ڈرائیور کی تنخواہ نہیں ہے آپ نے اس کو اکامڈیشن بھی دینی ہے آپ نے اس کے کھانے کا عید شبرات کا اس کے گھر میں کوئی شادی بھی آیا سارا ڈرائیور کو آپ کہنے کوئی اگر بیس ہزار روپیہ مہینے کا دے رہا تو وہ آپ کو چالیس ہزار میں کاؤسٹ کرتا ہے ہوا کیا ہے صبح اٹھتا ہے بندہ وہ پاگلوں کی طرف تیار ہو گئے اس کا مطلب ہے وہ اگر بی بی کو لیبریٹ کر دے یہ لیبریشن مجبوری کی ہے وہ کہتا ہے یار یہ چلائے گاڑی بچوں کو یہ چھوڑا ہے میں گھنٹا اور سو لوں سو اکنومک کنڈیشنز ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ دنیا کیسے چلے گی ایک زمانے میں ویسٹ میں تھوڑا پڑھ کے دیکھئے ہیں جیسا جس طرح کا ہمارا جوانٹ فیملی سسٹم تھا کبھی اس کا انس بھی زیادہ سٹرونگ تھا یہ ساری آج بھی امریکہ تو ایٹس ای نیشن اف نیشنز ان کی تو اپنی عبادی ریڈ انڈیانز کی تھی نا جی یہ ساری کی ساری دنیا وہاں پورے سارے پہنچ گئے وہاں تو وہ آج بھی کہتے ہیں میں آریش امریک ہوں کوئی کہتا ہے میں بریڈش امریک ہوں کوئی کہتا ہے میں جامن امریک ہوں اور جن یاد رکھتے ہیں لیکن زندگی یہ تقریل ہو جاتی ہیں اس کا تعلق یہ نہیں کہ اچھا یا برا میں نے اپنا بتایا آپ کو ہم بہت قریب کام بہن بھائیوں کا تین بہنیں بار ہیں میری ایک بہن ایک بھائی اور ایک مہن ہم یہاں ہوتے ہیں ہمارا آپس میں بہت پیار محبت ہے لیکن اپنا اپنا آج کل تو گھر نہیں چلتے جب تک عورت پارٹیسپیٹ نہ کریں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جائے گا ویسٹ میں تو ایک اکیلہ آدمی اپنا خاندان نہیں پال سکتا تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے زمانے لد گئے اس کی وجہ ہے کہ آپ کی ایکنومک کنڈیشنز بنینا انسان کی ان کی دنیا ہی تبدیل ہو چکی ہے سکولوں میں جاتے ہیں وہ بند ہو یا کھلیں جو ہائی پروفائل سکولوں میں ظاہر ہیں وہاں کو تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے یہ شاید زیادہ فرق پڑتا ہو لیکن یہ پیچ پرک ہے کوئی سالٹ میں جو کہتا ہوں پندرہ سال ایک حکومت تین تین چار چار سال کے اپنے پہلے پچار سال کا یہ منصورہ دوسرے چار چار اس طرح کر کے پندرہ اور پندرہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پراملی ایڈوکیشن سے توجہ دینی شروع کریں تو پندرہ سال کے بعد جو بچے بیدان میں آئیں گے وہ پاکستان کے لیے قابل فخر بچے ہوں گے ایڈر وائز جو چل رہا ہے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کرنا نہیں چاہ رہا یہ بہت زیادہ مندوس لگتی ہیں لیکن قرائن بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نوشتہ ہے دیوار ہے اس میں کوئی اقل بلی بات نہیں نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سال رفیق میں ملک میں مہنگی شادیوں کے غرے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں سرمایہ دار اپنی شادیوں میں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں جب پہ کروڑوں گرانے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تنقید بلکل بجائے لیکن یہ سب اپنے بیڈر یہ نواز شریف سے کیوں نہیں کہتے بظاہر پر پندرہ سال ریال کی نوکری کرتے ہیں لیکن نواز سے کی شادی بھی اربوں رہا رہی ہے نامان نامان تنمید صاحب یہ ہیں گمٹی بظاہر نوہر سے بات آپ نے اچھی کی اور بات خواجہ صادر پی ایک نے بھی بہت اچھی کی لیکن آپ نے کہا اپنے لیڈر لیڈر کو مندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے یا وہ اس کو صحیح لیڈ کرے گا گائیڈ کرے گا یہ ارینجمنٹس ہیں سارے خدا جانے کس بندے کے دل میں کس کے بارے میں حقیقی خیالات کیا ہے مثلا پورا لہار ہے یہ دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ سٹی ہے لگت آدمی سے بھرپور یہاں کرونا لوگ رہ رہے ہیں میں بھی رہ رہا ہوں پتہ مجھے کی ہے ہر پڑھے لکھے کو پتہ ہے جو حال ہے کیا کرے موسیقی موسیقی